بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دسر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تیرہ وی پینٹ اور سولہ وی پینٹ یہ لگ جاتے ہیں تیرہ وی پینٹ لگ گیا فلان شخص کے اوپر اب تیرہ وی پینٹ کیا ہوتا ہے اور تیرہ بیس پینٹ سٹھ کیا ہوتا ہے سولہ بیس پینٹ سٹھ کیا ہوتا ہے کیسے لگ جاتا ہے کسی شخص پر ایک عرصہ تک تو میں بھی یہی سوچتا رہا کہ یہ تیرہ بیس پینٹ سٹھ لگ گیا کسی بندے پر یہ تیرہ کوئی سیکشن ہے بیس سیکشن ہے اور پینٹ سیکشن ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے تیرہ بیس پینٹ سٹھ یہ اصلے سے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی بندہ اگر اصلہ اللیگلی لے کے گھوم رہا ہے یا کسی سے برامد ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پولیس والے جلدی سے تیرہ بیس پینٹ سٹھ لگا کے بندہ اندر جناب اب یہ تیرہ بیس پینٹ سٹھ کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے حال دو ہماری ایک ویڈیو اویلیبال ہے پہلے بھی اصلہ کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھئے گا جن کو اصلہ سے کچھ شگف ہے تو اس میں صرف ہم بات کریں گے قانون کی کہ ہمیں یہ تیرہ بیس پینٹ سٹھ اور سولہ بیس پینٹ سٹھ کیا ہے کیسے لگ جاتا ہے اور ان کی سزائیں کیا ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ تیرہ بیس پینٹ سٹھ اصل میں صرف تیرہ ہے تیرہ بیس پینٹ سٹھ کا مطلب سیکشن تیرہ ہے اور یہ ہے ہمارا آرم 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 آر آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائف اس لیے پینٹ اینڈ پر لگتا ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائف ہے اس دور میں یہ بنا تھا اور بیس بیس کا یہ آرڈیننس ہوگا نمبر بیس تو صرف اس کا آرم آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائف جو ہے اس کا سیکشن تیرہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس کے اندر سزائیں دی ہوئی ہیں کہ اصلے سے مطلق اگر کوئی شخص اللیگلی اصلہ لے کے گھوم پھر رہا ہے اپنے پاس رکھتا ہے لیگل نہیں ہے یہ رکھ نہیں سکتا لیکن اپنے پاس رکھتا ہے یا لے کے گھوم رہا ہے یہ پکڑا جاتا ہے پولیس والے پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ اناثورائز اللیگل اصلہ لے کے گھوم رہے ہیں آج ہو ذرا تو اس کے اوپر لگے گا تیرہ بیس پینسٹ اب تیرہ کیا ہے تیرہ ہے آرم آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائف کا سیکشن تیرہ اب گھوم پھر رہا ہے تو یہ اللیگل ہے یہ میں نے ارز کیا کہ سیکشن ایٹ اور نائن کہتا ہے اللیگل ہے اب اس کی سزا کیا ہے اور اس کا جناب آگے سب کلاس ا اب ا تیرہ دو ا کہتا ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ نون پروہیبٹیڈ بور اب پروہیبٹیڈ بور نون پروہیبٹیڈ بور یہ میں نے اسلا والی جو ڈیٹیلڈ ویڈیو اس کے اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے ضرور دیکھئے گا نون پروہیبٹیڈ بور اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو اس کو اس کو دو سال سے لے کر ساتھ سال تک سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ پروہیبٹیڈ بور رکھتا ہے پروہیبٹیڈ بور بڑی بڑی مشین گن آٹومیٹک گنز اگر کوئی بندہ وہ اللیگلی رکھتا ہے تو اس بندے کو چار سال سے لے کر دس سال تک سزا ہو سکتی ہے قید کی اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح تیرہ سب سیکشن ٹو سب کلاس اس کی سی اگر کوئی بندہ دو پروہیبٹیڈ بور اپنے پاس رکھتا ہے یا دو سے زیادہ یا پانچ نون پروہیبٹیڈ بور اسلہ اپنے پاس رکھتا ہے یا تیسری صورت یہ ہے ایک پروہیبٹیڈ بور اور دو نون پروہیبٹیڈ بور یہ اسلے اپنے پاس بندے نہیں رکھے ہوں ایلیگلی ایسا بندہ پکڑا جائے تو پھر اس کو سزا ہوگی جناب پانچ سال سے لے کر چودہ سال تک اس کو قید کی سزا ہو سکتی ہے یہ جو تھرڈ کٹگری میں آیا تھا تو ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ تھا تیرہ سیکشن تیرہ جو تیرہ بی پینٹ ہو جاتا ہے تیرہ بیس پینٹ سٹ لگا دیتے ہیں وہ یہ تھا اب سولہ بیس پینٹ سٹ کیا ہے بعض کیسز میں سولہ بیس پینٹ سٹ بھی لگ جاتا ہے سولہ بیس پینٹ سٹ یہ کہتا ہے کہ اسلا جو تھا کسی بندے سے اسلا برامت ہو گیا ہے اسلا تو قائٹ پوسیبل کہ اسلا لائسنسی اسلا تھا اس کے اوپر لائسنس نمبر لگا ہوا ہے لیکن جس بندے نے پکڑا ہوا ہے اسلا یہ اس کے نام کا نہیں تھا لائسنس سپوز اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ان آثورائز ڈیلر سے خرید لیتا ہے کوئی اسلا تو اس پہ سیکشن سولہ اٹریکٹ کرے گا یا کسی ایسے بندے کو سیل کر دیتا ہے جو آثورائز نہیں تھا جس کے پاس تو لائسنس ہی نہیں تھا اس کو دے دیتا ہے اس پہ اٹریکٹ ہوگا سولہ اور پولیس والے جلدی سے پکڑے سولہ بھی پینٹ کا پرشا دے دیں جو بندہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اسلا کیری کر رہا ہے اگرچہ یہ اسلا جہنمن تھا کسی آثورائز بندے سے خریدا ہوا تھا لیکن مالک کی اجازت کے بغیر یا اس کی اجازت سے تھرڈ پرسن یوز کر رہا ہے تو اس کو سولہ بیس پینٹ میں اندر کر دیا جائے گا اف آئی آر دے دی جائے گی دوسرا اگر یہ پرچیز کسی بندے سے ایسے سے کر لیتا ہے جو آن آثورائز تھا یعنی غیر قانونی طور پر اسلا یہ آپ کا جناب پسٹل ہے بہت اچھا کتنے کا دین ہے عام آدمی سے ڈیل کر وہ کہتا ہے بیس سا رپے کا یہ لو بیس سا رپے جناب پکڑ لیا اور چلا گیا یہ کیا ہوا اسلا جب بھی خریدیں کسی سرکاری طور پر آثورائز ڈیلر سے خریدیں پھر وہ لیگل ہوگا ادھر وائیز عام بندے سے خریدیں گے تو آپ پہ سولہ بیس پینسٹ لگ جائے گی اور سولہ بیس پینسٹ کی سزائے تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمان نہ ہو سکتا ہے تو اصلے سے متعلق یہ شورٹ تھا کہ جو پولیس والے جلدی سے تیرہ بیس پینسٹ اور سولہ بیس پینسٹ لگا دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں سیکشن تیرہ ملاحظہ فرمانا پڑے گا آپ کو آرمز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائیو کا اور سیکشن سولہ آپ کو ملاحظہ کرنا پڑے گا اس کے اندر سزائیں دی ہوئی ہیں کہ کن صورتوں میں کتنی سزا ہوگی جو میں نے بھی ایکسپلین کر دی ہیں اور ڈیٹیل میں جاننا چاہے ان قوانین کو تو اصلے سے متعلق ہماری ایک اور بڑی ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیے گا امید ہے کہ آپ نے آج کے کیا کرنے بھی ایک بہر کنہ تین کیا ویڈیو مہت